دوستو کل بھارت کے اندر بھارت سرکار دوارہ سی ڈبل اے کو لاغو کیا گیا کچھ لوگ اس کو مسلمان ویرودی بتا رہے ہیں اور کچھ مسلمان اس غلط فہمی کا شکار بھی ہو رہے ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سی ڈبل اے مسلمانوں کے خلاف بلکل نہیں ہے سی اے اے کسی کی ناغرکتہ چھیننے کا قانون نہیں ہے کسی کا عدیکار چھیننے کا قانون نہیں ہے بلکہ سی اے کو لاغو کرنے کا مقصد دوسرے دیشوں سے بھارت کی طرف رکھ کرنے والے لوگوں کو ناغرکتہ دینے کا قانون ہے چونکہ پوری دنیا کے اندر بھارت ہی صرف ایسا دیش ہے جس کا ماننا ہے کہ پوری دنیا ایک پریوار ہے پوری دنیا ایک کنبہ ہے تو بھارت نے اس ناغرے کو سی اے اے لاغو کر کے انگلی جامعہ پہنایا ہے اور بھارت نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پوری دنیا میں سے کوئی بھی انسان اگر بھارت کی طرف رکھ کرتا ہے تو اس کا سواگت ہے اس کا ویلکم ہے تو سی اے کسی کی ناغرکتہ چھیننے کا عدیکار نہیں ہے سی اے میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ اس سے مسلمانوں کی ناغرکتہ چلی جائے گی یا مسلمانوں کو کاغذات دکھانے پڑیں گے مسلمان تو یہاں اول شہری کا مسلمان ہے اور یہاں کا باشندہ ہے اور جب یہ اعلان ہوا تھا کہ ہم لوگ ہندووں کے ساتھ نہیں رہ پائیں گے تو جو لوگ ہندووں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تھے وہ انیس سو سنتالیس میں چلے گئے تھے اب تو یہاں وہ مسلمان رہتے ہیں جو امن چین سکون بھائی چارہ اور گنگا جمنا تہذیب کو پسند کرتے ہیں امن پسند مسلمان تو مسلمانوں کو اس سے ڈڑنے کی خوف خانے کی ضرورت بلکل نہیں ہے مسلمان غلط فہمی کا شکار نہ ہو رمضان المبارک کا پاک مہینہ چل اللہ اس مہینے میں نماز روزہ ترابی کا خاص طور پر دھیان رکھیں اور تمام مسلمانوں کے لئے دعاوں کا احتمام کریں اور خاص طور سے اپنے دیش کے لئے ملک کی امن و سلامتی کے لئے ملک کی ترقی کے لئے دعا کریں اور میں جمعیت حیمات علیہ السلام کی طرف سے آپ سب لوگوں سے پھر گزارش کروں گا کہ آپ لوگ کسی غلط فہمی کا شکار بلکل نہ ہو سی اے کسی کی ناغرکتہ لینے کا کاندر